کہ متقبر جنت میں نہیں داخل ہوتا تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم بازار میں جاتے ہیں کوئی اچھی چپل کوئی اچھا کپڑا ہمیں پسند آتا ہے ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم اس کو خریدیں پہنیں اور ہم آگے بڑھ کے اپنے اس جی چاہنے کو پسند کر لیتے ہیں اور اس پہ عمل کر لیتے ہیں تو کیا یہ بھی تکبر ہے تو آہندرت علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تکبر نہیں یہ تو اگر تمہارے محل میں گنجائش ہے تو جائز خواہش ہے گنجائش ہے تو پوری کر لو اور نہیں گنجائش ہے تو سبر کر لو اگر اس کا تکبر سے کوئی تعلق نہیں تکبر کسے کہتے ہیں بطر الحق وغمت الناس اچھی بات بتائی جائے تو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا تو دوسروں کو حقیر سمجھنا اور حق کو قبول نہ کرنا یہ تکبر ہے اب اپنے اندر تلاش کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے ایسی کیفیت تو نہیں ہے ہمارے اندر ایسی کیفیت اگر ہے تو اس کا علاج کرنا چاہیے اور اس مرض کو اپنے سے زائل کرنا اور دور کرنا چاہیے جیسے پھوڑا پھنسی نکل آتے ہیں تو ہم دور کر دیتے ہیں بعض بیماریوں کا پتہ نہیں چلتا ڈاکٹر ٹیسٹ رکھتا ہے اور اس کے بعد بتاتا ہے کہ صاحب آپ کو شگر ہے آپ کو نعوذ باللہ کینسر ہے تو معلوم ہونے کے بعد آدمی اس کی فکر شروع کر دیتا ہے جتنا خطرناک مرض ہوتا ہے اتنی زیادہ توجہ اور اتنا زیادہ خرچہ اور اتنا زیادہ پرہیز اسی طرح جب ہمیں دینی امراض کا پتہ چلے روحانی بیماریوں کا پتہ چلے فوری فکر ہونا چاہیے جسمانی بیماری اگر ہم نے دور نہیں کی تو زیادہ سے زیادہ موت آئے گی اور روحانی بیماریاں دور نہیں کی تو اللہ ناراض ہو جائیں گے اور یہ بیماری آگے بڑھتے بڑھتے کفر اس وجہ سے فوری فکر کرنا اور فوری علاج کرنا یہ ضروری ہے تو تکبر کا بھی علاج کریں پہلے دیکھیں کہ کیا میں دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہوں اور کرنے سے سمجھ میں آتا ہے اور نہیں کرنے سے کوئی بیماری سمجھ میں نہیں آتی آدمی اس لیے غور کرے کہ ایسا ہو رہا ہے تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے دو علامتیں حضور علیہ السلام نے بتا دی آئے دن اخبارات میں بہت سی بیماریوں کا ذکر آتا ہے لوگ ڈاکٹر وغیرہ لکھتے ہیں یہ بیماری ہے یہ بیماری تو اس میں علامات بتاتے ہیں اسی طریقے سے عطبانی جو کتابیں حدیم حکیم لوگ بڑے بڑے ماہر حکیم ہر بیماری انہوں نے اس زمانے میں بھی تشقیص کی ہے تو وہاں لکھتے ہیں علامات یہ بیماری کیا ہے اس کا تعریف کرنے کے بعد علامات لکھتے ہیں پھر علاج بتاتے ہیں علامات کیا ہیں کیوں کہ علامات معلوم ہونے سے ہم جان سکیں گے کہ بیماری ہے یا نہیں تو حضور علیہ السلام نے تکبر کی دو علامتیں بتا دی ایک تو یہ کہ دوسرے آدمی کو حقیر سمجھے اپنے سے گھٹیا اور اپنے سے کم تر سمجھے اور دوسری علامت یہ بتائی حضور علیہ السلام نے کہ اس کے سامنے کوئی اچھی بات آئے حق کی بات آئے دین کی بات آئے یا سماجی اخلاقی اعتبار سے کوئی اس کی غلطی ٹوکی کوئی اس کو اچھی بات بتائے تو اس کو غصہ آئے اور قبول کرنے کے لئے تیار کھاؤں یہ ایک علامت ہے تکبر کی یہ ایک علامت ہے دو علامتیں بتا دی اپنے اپنے میں ان علامتوں کی روشنی میں اس مرض کو جانچ نہ چاہیے پائی جا رہی ہے علامتیں تو مرض بھی پایا جا رہا ہے علامت تو نشانی ہے اندر مرض ہوتا ہے تو اس سے فکر مند ہو جانا چاہیے جیسا کہ جسمانی بیماریوں کی اطلاع ملنے کے بعد یا اس کی علامتیں ظاہر ہونے کے بعد ہم فکر مند ہو جاتے ہیں ایسے اس میں فکر مند ہو جانا چاہیے اور عجب کے معنی خوش فہمی کہ آدمی اپنے بارے میں یہ سمجھے کہ میں بہت بڑیہ ہوں یہ بھی اللہ کو پسند نہیں کتنے بھی کمالات ہیں ہمارے اندر تو بجائے اپنے کو بڑیہ سمجھنے کے اللہ تعالیٰ کئی تعریف کر لے ہم ہمارے اندر کہاں سے آگئی اگر اللہ نہ دیتے تو ہمیں کہاں سے یہ چیز ملتی آدمی کو اللہ نے حسن دیا تو بس یہی سوچ لے کہ اگر اللہ نہ دیتا تو میں کہاں سے بنتا اپنے سے دھوڑی بنا ہوں اور دوسرا جو میرے جیسا نہیں ہے تو وہ بھی اپنے سے نہیں بنا ہے اگر سب لوگ اپنے منشا سے بنتے تو سب ہی خوبصورت بن جاتے ہیں اللہ نے بنایا ہے تو اللہ نے جس کو جیسا بنایا ہے اس کی قدرت ہے مجھے اس پہ غرور کرنے کا کیا حق ہے ایسے سوچ لینا چاہیے ذہن اچھا ہے حضہ دیا ہے اللہ پاک نے دیا ہے ہم تو کسی دکان سے خرید کے نہیں لے کے آئی اللہ کی عطا ہے اللہ کی دیوئی چیز تو اپنی خوبیوں کو اپنا کمال سمجھنا یہ ہو جو ہے اپنا کمال نہ سمجھ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کمال ہے اور ایسا کرنا فرعون اور قارون کا مزاج فرعون نے کہا تھا تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو کہ پورے مصر کا میں مالک ہوں اور یہ جو ایک دریا ہے اور دریا کے کنال پورے شہر میں پھیلے ہوئے ہیں یہ بھی تو میری ملکیت ہے سب کا میں ہی مالک ہوں تم لوگ نہیں سمجھتے اتنی بات یہ عجم میں مبتلا ہوا حالانکہ نہ ملک اس کا تھا نہ دریا اس کا تھا نہ پانی اس کا نہ باغات اس کے سب اللہ کے بیت دا کی ہوئے لیکن اللہ نے وہاں حکومت دی بعد شاہد دی تو اس فریب میں اس عجم میں مبتلا ہو گیا کہ میں مالک اس کا ملک مصر اپنے لوگوں کو دھونس جماتا تھا کہ یہ سب میرا ہے اور میری وجہ سے تم لوگوں کو ملا ہو آئے تو فرعون کا کام ہے عجب کرنا حضرت نے فرما موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ اللہ نے تیرے اوپر جیسے احسان کیا ہے تو بھی دوسروں پر کر اور زمین میں فساد مت مچا لوگوں کو حقیر سمجھ کر خود مت کبیر بن کے فساد مت مچ تکبر فساد ہے فساد مت مچ تو اس کے جواب میں وہ کہنے لگا کہ اللہ پاک نے میرے اوپر منال جو نظر آرہ آئے یہ میں اپنے ہنر سے کمائی ہوں یہ میری کمائی ہے یہ میری محنت ہے یہ میری کوشش ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اچھا تیری ہے تو تجھے بتاتا ہوں کہ تو بھی میری قدرت میں ہے تیرا خزانہ بھی میری قدرت میں ہے لہٰذا دونوں زمین میں دھسو تو خزانوں سمیت دھسا دیا اللہ تعالی نے زمین میں دھسو ہم نے اس کو بھی اور اس کے خزانوں کو بھی زمین میں دھسا دیا دھس گیا زمین میں تو خوش فہمے میں مقتلع نہیں ہونا چاہیے آدمی جو کمال اپنا نظر آئے اللہ کی طرف منصوب کر کے شکر ادا کریں اور عاجز بندے بن کر رہیں کہیں غرور پیدا ہونے نہ دے قارون اور فرعون کی صف میں ہم اپنے کو نہ لے جائیں ہمارے نبی باوجود بڑے بڑے کمالات کے نہایت عاجز اور متوازے تھے کسی کے سامنے آپ نے کبھی غرور نہیں کیا معمولی معمولی لوگوں کو حضور علیہ السلام نے برداش فرما لیا اور ان کو عزت دی اہندر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت میں پوچھا کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی تو اہندر علی السلام نے فرما سلینی فی ای طریق ان شی تھی جہاں مل جاؤں میں پوچھ لے سکتی ہو پوچھ لو جو تم کو پوچھ رہا ہے میں جہاں مل جاؤں وہی پوچھ لو ایک صاحب کو کچھ بات کرنا تھا تو سڑک کے کنارے چادر بیٹھ گئے بیٹھ ہو بیٹھو کیا بات کرنا چاہ رہے ہوں نماز پڑھانے کے لیے مسجد سے نکلے محراب کی طرف جا رہے تھے بیچ میں ایک آدمی آگیا کہ لگت میری کوئی پریشانی ہے سن لیجئے اس کی پوری پریشانی سن کے ہی آگے بڑے حضور علیہ السلام دینے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عجز مسکنت اور توازو کو اختیار کی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے رشاد فرمایا تھا آن حضرت علیہ السلام سے کہ آپ اپنے بازوں کو ایمان والوں کے لئے بچھا دیجئے یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پرانے مجید میں حکم دیا وَخْفِظ جناحك لَمَنِتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تو ایسے ہی رہتے تھے حضور علیہ السلام سنا آپ نے کہ بدو آدمی نے موٹی چادر آپ کے گلے میں اس طرح کھیچی کہ خراش آگئی پھر بھی غصہ نہیں ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ بھائی کیا مال چاہیے مجھے دے دو بھائی ضرورت مند ہے اس کو کچھ مال دے دو ایک آدمی نے راستے میں روک لیا اور روک کر کہا کہ وہ جو آپ مجھے قرض دینے ہیں وہ واپس کیجئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی ابھی تو ٹائم نہیں ہوا دینے کا تو وہ سخص کہنے لگا میں جانے نہیں دوں گا یہی روک لوں گا آپ کو آپ نے فرمایا اچھی بات ہے بھائی صحابہ آئے تو ان سے کہا کہ اس کا ایک اونٹ مجھے واپس کرنا ہے اس کا اونٹ واپس کر دو تو ایک سال کے عمر کا اونٹ لیا تھا حضور علیہ السلام ایک سال کی عمر کا واپس کر دی رہا تھا صحابہ آئے کہنے لگے یا رسول اللہ اس عمر کا نہیں مل رہا ہے بڑی عمر کا مل رہا اور بڑی عمر کا تو زیادہ قیمت والا ہوتا ہے تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہی دے دو اور پھر اشارت فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو حق لوٹاتے وقت میں اضافہ کر دی اس لیے میں بھی بہترین ہوں ایک سال کا ہونٹ دینا ہوں دیر سال دے دو کوئی بات نہیں یہاں یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مال کے عبض مال اور اشیاء کے عبض اشیاء ایک ہی جنس کی جب وہ تبادلہ کی جاتی ہیں تو اضافہ کو سود کہا جاتا ہے اور سود حرام اسلام جو بھی ادھار لیا ہے جتنا ہے اتنا واپس ہونا چاہیے اس سے زیادہ لینا حرام ہے لیکن یہ اس وقت حرام ہے جبکہ دونوں کے درمیان معاہدہ ہو دونوں کے درمیان معاملہ ہو اگر کوئی معاملہ نہیں ہے آپ نے ایک صاحب سے کہا کہ بھائی یہ دس ہزار کی ضرورت ہے مجھے فوری میں واپس کرتوں گا مہینہ دو مہینے تین مہینے جو بھی کہہ کر آپ نے لیا ہو دوست نے دے دیا آپ لے آئے پیسے اس نے بھی کوئی سود نہیں لگایا کہ اتنے واپس دینے پڑیں جیارہ ہزار آپ نے بھی نہیں کہا اس سے کچھ بھی بس قرض مانہ اس نے دے دیا اب جب آپ واپس کرنے لگیں گے تو سنت یہ ہے کہ آپ گیارہ ہزار واپس کریں بارہ ہزار واپس کریں جو اللہ بنجائش دے کچھ بڑھا کر واپس کریں یہ حسن ادا ہے حضرت علیہ السلام نے اس کو حسن ادا فرما یا اہد وعدہ پورا کرتے وقت میں اضافہ کریں تو معاملت تیہ ہوگی تو ریبہ ہو جائے گا معاملت نہیں تیہ ہوگی اخلاقا دے دیں گے اخلاقا دینا تو حدیہ ہے حضور علیہ السلام اخلاقا دے دیں تو یہ توازو تھی کہ راستے میں اتنے بڑے آدمی کو کوئی روک لے معمولی آدمی آپ کو اشارہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی ایسے وقت صحابہ اکرام خود ہی جوش میں آتے تھی تو آپ ان کو روک بھی دیتے تھی بھائی میرا اس کا معاملہ ہے تم لوگ بیچ میں نہیں روک دیتے تھی اور خود نمٹتے تھی اس کے ساتھ تو ایسے ایک آدمی آئے یہودی تھا اور حضور علیہ السلام یہودیوں سے لین دین کرتے تھے مدینہ منورہ میں اس امید پر کہ حسن اخلاق سے ان کے دل نرم پڑیں گے تو شاید ہدایت ملے گی اس لئے لین دین کرتے تھے اور بیوپاری وہی لوگ تھے زیادہ تر مدینہ تو ایک قرضہ تھا حضور علیہ السلام کے خجوروں کا لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپ کی مجلس میں آ گیا اچھانک اور تین دن باقی تھے وعدے کو تین دن پہلے آ گیا تین دن پہلے آ کر کہنے لگا کہ وہ میرا خرزہ آپ اپس نہیں کریں گے میری خجوریں کب دیں گے آپ تو آہندرت علیہ السلام نے فرمایا بھئی ابھی تو ٹائم نہیں ہوا ہے ابھی تین دن ہے وقت نہیں گزر گیا آپ حسین کیوں آ دیں میں وعدہ خلافی کروں تو الگ بات وعدہ خلافی تو میں نے نہیں کی تو کہنے لگا سب بیکار باتیں مت کرو خدا کے قسم عبد المتلیب کی اولاد ہی ڈبا دینے والی لوگوں کو مال مال ان کی اولاد کو سب کو کوز دیا تب کون برداشت کر سکتا تھا حضرت عمر نے فرمایا کہ زبان کھیچ لوں گا کس سے بات کر رہا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرما کہ عمر آپ کیوں بیچ میں دخل دی میری اس کی بات ہے ہمارا ان کا معاملہ ہے ہم بات کر رہے آپ کون بیچ اور پھر فرما صاحب حق کو حق وصول کرنے میں ذرا سختی کرنے کا بھی حق ہوتا ہے اس لئے وہ اپنے حق سے کر رہے کرنے دو جو بات کرنا ہے میں کر لوں گا پھر آپ نے فرما یا کہ بھائی دیکھو ایسے نہیں کہنا چاہیے آپ کو آپ یہ کہ ضرورت پڑ گئی ہے واپس کر دو میں وعدہ تو نہیں توڑا میرے پاس تین دن اور باقی ہیں میں انتظام کر کے آپ کو ٹائم دے سکتا ہوں لیکن آپ کو اگر جلدی ہے تو آپ ایسا بول سکتے ہیں نا کہ مجھے جلدی ضرورت پڑ گئی دے دیجئے یہ صحیح طریقہ ہے لیکن جو طریقہ آپ اختیار کر لے ایسا ہی طریقہ ہے حضرت عمر سے فرمائے کہ عمر تم کو ایسے موقع پر ایسی بات کرنا چاہیے جس سے معاملہ تھنڈا پڑے گرمانہ نہیں چاہیے معاملے کو تم مجھ سے کہتے کہ درگزر سے کام لیجی اور اس سے کہتے کہ سلیقے سے تقاضہ کرو حسن تقاضہ کا اس کو نصیحت کرتے اور مجھے نصیحت کرتے کہ صبر سے اور حلم سے کام لے لیجی بات لوگ ہوتے ہیں درگزر کر دیجی یہ موقع ہے مجھ سے کیا کہنا چاہیے اس سے کیا کہنا چاہیے کیونکہ جس کو غصہ آ رہا ہے اس سے کیا کہنا چاہیے اور جس نے بدتمیزی کی ہے اس سے کیا کہنا چاہیے اور تم تو جلتی بتل دار رہے اور جوش آ جائے غصہ ہو جائے میرا غصہ بڑھ جائے ایسی بات بول رہے ہو کہ زبان کھچ چلوگا تو دونوں کو تنبیہ کی ان کو دونوں باتیں سکھائی اس کو بھی نصیحت کرنا چاہیے تھا مجھے بھی نصیحت کرنا چاہیے تھا اس میں بڑا سا وقت ہے بڑی عبرت ہے اکثر لوگ ایسے وقت میں دو چار ایسی باتیں بولتے ہیں جو جھگڑے بڑے ہیں جھگڑے ختم ہونے والی بات نہیں کرتے بڑانے والی بات کرتے یہ حضور نے نصیحت فرمائی حضرت عمر کو ایسے موقع پر اس کو تھنڈا کرو مجھے تھنڈا کرو دونوں کو تھنڈا کرنا چاہیے ایسے موقع پر خیر پھر حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی مجھے میں ان کو اتنے خجوریں دینا ہے وہ سکتا جلدی ضرورت پڑ گئی ہوگی تو تم ان کو اتنی خجوریں کا انتظام کرو اور دے دو ان کو اور ان سے کہا کہ یہ ہماری طرف سے آپ کو آدھا کر دیں جاؤ تو دونوں مل کے گئے تب پھر بلائیا حضور علی السلام پھر بلائے حضرت علی سے فرمایا کہ دیکھو ان کے تو اتنے خجور ہیں یہ دے دینا ایک کنٹل اور بیس سیر اضافہ دو اور کہا بیس سیر اضافہ کہے کہ تو فرمایا بیس سیر اضافہ اس بات کے کہ ہمارے آدمی نے عمر نے اس کی دلازاری شرمندہ کیا ہے لوگوں کے سامنے اس لیے بیس سیر اضافہ دو حالان کہ نبی کی دلازاری اور شرمندگی تو خود اس نہیں کی دی اس کا حضور نے کوئی تذکرہ نہیں کیا لیکن ان کے بولنے سے اس کی جو دلازاری ہوئی شرمندگی ہوئی تو اب دلداری کے واسطے بھی سیر ایکسٹرا دے دو اس کو تو وہ ہی پر بیٹھ دی اب کہنے لگے یا رسول اللہ بس اب کوئی امتحان باقی نہیں رہ گیا جتی باتیں تورات میں میں نے آپ کے بارے میں پڑھی دی جتنی علامت نشانیاں سہر میں چلتے پھرتے آپ کو دیکھتا رہا ہوں اور معاملات میں بھی دیکھتا رہا ہوں دور دور سے افزرب کر رہا تھا دیکھ رہا تھا کہ یہ علامت تو ہر علامت آپ میں ملتی تھی ایک رہ گئی تھی آخری علامت وہ یہ کہ ان کا جتنا غصہ بڑھایا جائے ان کی برداشت اتنی بڑھ جائی یہ بھی تھا تورات میں تو میں ایسی کوئی بتانی نہیں سکتا تھا اس کو پہچان نہیں سکتا تھا یہ میری مجبوری تھی میں معذرت چاہتا ہوں اس گستاخی پر معافی چاہتا ہوں آپ سے اب میرے پاس ہر علامت پوری سامنے آگئی تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ میں اسلام قبول کرنے میں دیر کروں اس لیے مجھے میری غلطی معافی کر دیجئے وہ مجھے مسلمان بھی بنا دی تو حضرت علیہ صلی اللہ وآلہ نے ان کو کلمہ پڑھا دیا اور وہ مسلمانوں میں شامل ہو گئے دیکھو کیسی توازو تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کے اندر ہر وقت بندہ بن کر رہے تھے سعی بخالی میں ہے میں کھانا بھی ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھانا کھانے کے بعد اس کے کھلانے پلانے کا تو شکر ادا کرتے ہی تھے اسلام کی نعمت کا بھی شکر ادا کرتے تھے مسلمان بنایا اس کا بھی شکر ہے کیونکہ روحانی رضا بھی دے رہا ہے اور جسمانی رضا بھی دے رہا ہے اللہ تعالی سے شکر ادا کر تھے بیت الخلا جاتے دعا پڑھ کر شیطانوں سے حفاظت مانگ کے جاتے تھے سمجھتے تھے کہ میں اللہ کی مدد کے بغیر نہیں بج سکتا اس لئے اللہ سے مدد مانگ کے داخل ہوتی یہ توازو تھی عبدیت تھی حسول علیہ السلام اور جب باہر نکلتے تو ایک گندگی سے ایک ذہنی عذیت سے آزادی مل جانے کا شکر ادا کرتی مگر سب سے پہلے مغفرت مانگتے تھے اللہ پاک جیسے آپ نے دنیاوی گندگی کو مجھ سے دور کر کے سکون دے دیا ہے میرے گناہوں کو معاف کر روحانی گندگی بھی دور کر سکون آتا فرما سرور آتا فرما دیجئے یہ بندگی تھی حضور علیہ السلام کی جس وقت مکہ مکرمہ فتح کر رہے تھے تو آج ایک ایسے جشن کا غرور کا فخر کا دن تھا کہ جہاں سے لوگوں نے مجبور کر کے نکالا تھا وہ سب کے سب شکست کھا گئے سب کے سب ہتھیار ڈال دیے اور اللہ کا نبی اب اکیلا مکہ مکرمہ کو فتح کر کے فاتحانہ داخل بولا تو ایسے وقت میں کیا کیا خیالات آتے ہیں کیسے عجب پیدا ہوتا ہے کتنا فخر و غرور آدمی میں پیدا ہوتا ہے لیکن نہیں دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام جیسے جیسے وادی میں اتر رہے تھے حرم شریف میں ایسے ایسے آپ جھکتے چلے جا رہے تھے جھکتے چلے جا رہے یہاں تک کہ آپ کا سینہ اونٹنی کے کوہان سے لگ رہا تھا یعنی سجدے کی جیسی شکل ہو گئی تھی اللہ کے آگے جھکتے چلے جا رہے تھے میرا کوئی کمال نہیں اللہ پاہ یہ تو سب آپ کا کمال اب صحابہ صحابہ تھے ان میں سے ان کے بھی دلوں میں یہی جو شکروش اور آج ہمارے نبی کو جہاں سے نکالا گیا تھا وہاں پر فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں اور سب نکالنے والے مغرور چھپتے پھر رہے ہیں کتنے بڑے جشن کا اور کتنے بڑے فخر کا وقت تھا ایک صحابی کے دل میں بھی ایسا عجب پیدا ہوا تو انہوں نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا تھا حضور نے کئی لوگوں کو جھنڈے دیئے تھے الگ الگ گروب بنا کے جا رہے تھے لوگ مکہ میں سب کے امیر تھا اس کا جھنڈا تھا ان کو بھی جھنڈا دیا ہوا تھا انہوں نے صحابی کے زبان سے نکلا آج تو ٹکہ بوٹی کا دن ہے ایک ایک دشمن نبی کو پکڑیں گے اور اس کو سزا دیں گے اور اس کے انجام میں پہنچائیں ہاتھ چھوڑے جائیں گے آج ان سب کے ذہنوں میں یہی تھا کہ نبی یہی کریں گے ایک ایک کو پکڑ کے کٹوائیں گے ختم کرائیں ان کے ذہنوں میں ایسا تھا اس لئے انہوں نے کہا اليوم یوم الملحم آج تو ٹکہ بوٹی کرنے کا دن ہے آج پتا چلے گا نبی کے دشمنوں کو نبی کے گستاخوں کو تو حضرت علیہ السلام کو یہ اطلاع کی گئی کہ ایک صاحب ایسا نعرہ لگائی ان کو بلایا بلا کے جھنڈا لے لیا تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہارے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا دیا گیا یعنی تم اس لائق نہیں ہو ان سے لے کے دوسرے کو دے دیا اور فرمایا جذبات بہت تم کو ستا رہے ہو اور کچھ نعرے لگانے کو جی چاہ رہا ہو تو یوں کہو اليوم یوم المرحمہ آج کا دن رحم و کرم کیونکہ نبی فاتح ہے بادشاہ نہیں فتح کر رہا ہے نبی فتح کر رہا ہے نبی تو بادشاہ لوگ فتح کرتے ہیں تو قرآن کہتا ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزت اہلها از اللہ وقدالک یفعلو جب بادشاہ لوگ کسی ملک کو فتح کرتے ہیں تو اس قوم کی عزت والوں کو ظلیل کر دیتے ہیں اور اس قوم میں تباہی و بربادی بچا دیتے ہیں جیسے ان دنوں بدقسمتی سے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار کا دور آ گیا ہے جنہوں نے کبھی اپنے کو اس کا اہل نہیں سمجھا تھا اب مثال مشہور ہے کہ نادیدہ کو مالیدہ ملا تو باتوں کا چاٹوں سمجھ میں نہیں آیا اس کو کیا کہ ان لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہے کہ اقتدار کیسے کرنا چاہئے افسدوها پرے ملک کو فساد مچا کے رکھو وجعلو اعزت اہلہ ملک میں جو عزت والے تھے سب کو زلیل کر رہے سب کو خار کر رہے بس یہی کام چل رہا ہے نو دس سال سے کنٹینو یہی کام چل رہا ہے ملک پورا فساد مچا ملک کی معیشت برباد کرو ملک کی طوام قانون کو دستور کو عدلیہ کو انتظامیہ کو ہر جگہ فساد کر کے ایسا ہوتا ہے وقت آتے ہیں سب کے لئے یہ عزتوں کے دن ہیں جو ہم لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں کبھی کسی کی طرف کر دیتے ہیں کبھی کسی کی طرف کر دیتے ہیں اللہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان جو ہیں وہ ذرا سمل جائیں سمجھ جائیں اور ان کے دل میں آ جائے کہ شاید ہمارا اللہ روٹ گیا ہے تو پہلے اس کو منع لینا چاہیے ان لوگوں کو برا بلا بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ کون ہیں تیس مارخہ اللہ نے مقرر کر دیا ان کو ان کی کیا حیثیت ہے یہ اللہ اس امید میں ہے ہم ہیں کہ تس سے مسنے جو ہوں کہ تو ہیں بس کوئی فرقی نہیں بے نمازی بے نمازی ہے دغہ بازی کرنے والا دغہ بازی کر رہا دھوکہ دینے والا دھوکہ ہی دے رہا ہے بے پردگی کرنے والا بے پردگی ہے اور جو زکاة نہیں دے رہا وہ زکاة نہیں دے رہا ہے اور جو حرام کمارا وہ حرام کمارا ہے جو شراب پی رہا ہے وہ شراب پی رہا ہے جو بدکاریاں کر رہا ہے بدکاریاں کر رہا ہے کسی کو پروانی ہے یہ پروانہ ہونا خدا کا عذاب ہے اب پروانہ ہو جائے تو آدمی ذرا سم لے تو اللہ پھر پلٹے گا مگر ہم تو تیار نہیں ہیں کچھ بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ میں ہم کچھ کرنا کرنے دو نہیں کرنے نہیں کرنے دو ہم تو ایسے رہے ہیں ہم تو بدلنے والے نہیں بس ہمارا یہ بزاج ہے اس سے ڈر لگتا ہے کہ بھئی ہمارا یہ بزاج ہمارا یہ جمود یہ ہماری زید یہ ہماری حد درمی اور اپنے حالت کو بدلنے کی فکر نہ ہونا اس پر جو اللہ پکڑ کرتا ہے پھر اس سے کوئی بچ نہیں سکتا اللہ اس امت کو بچائے بہت سخت ہے اللہ کی پکڑ لیکن ہم سمجھتے ہیں ہم قرآن پڑھتے تو سمجھتے تھے کہ اللہ کتنی قدرت والا ہے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تیبہ اور صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھتے تو ہم سمجھ سکتے تھے کہ کتنی قوت ہے اللہ کی کتنی طاقت لیکن ہمیں اس کا تو کچھ بھی پتا نہیں اتنا پتا ہے کہ امریکہ کے پاس بہت طاقت ہے رشیہ کے پاس بہت زبردست میزائل ہیں اور عزرائیل بہت طاقتور ہے بس یہ جانتے ہیں اور کچھ بھی نہیں جانتے ہیں بہت سو ان کو وہ بھی نہیں معلوم ہے بس اتنا معلوم ہے کہ جو من میں آیا وہ کرنا چاہیے یہ کھانا کھانا یہ پہننا پہننا یہ کرنا کرنا بس یہ اتنا معلوم ہے اسے علاوہ کچھ نہیں جو من میں آیا وہ کرو اس کو خدا بنا لو اپنے من کو جیسے خدا کا مانتے ہیں ایسے ہی من کی مان اتنا سمجھ میں آیا ہے باقی نہ دنیا سمجھ میں آئی ہے نہ دین سمجھ میں آیا ہے نہ آخرت سمجھ میں آئی نہ قبر نہ حشر کچھ نہیں پتا ہے اللہ تعالیٰ ملت کی بے حسی کو ختم فرنا ہے تو دیکھو حضور علیہ السلام میں توازو ایسی تھی اگر اس کائنات میں کسی کو عجب کرنے کا حق ہوتا تو نبی کو ہو سکتا تھا اسے سارے کمالات ان میں جمع دی ہر چیز پہ وہ عجب کر سکتے تھے لیکن ساری دنیا کے کمالات اپنے اندر رکھ کر بھی ساری دنیا سے زیادہ آجز بندے بن کر اللہ کے سامنے سب سے کمزور بندے تو یہ اس کے برخلاف کیا ہے اس کے برخلاف کبر اور عجب اس کو نکال لینا چاہیے یہ جب تک ہے دل کی ظلمت ختم نہیں ہوتی یہ جب تک ہے دل کا ضعف اور اس کی کمزوری ختم نہیں ہو سکتی نمبر آٹھ حب الجاہی والشہرہ آٹھویں بات ہے منصبوں مرتبوں اور شہرت کی محبت کہ سب میں فہم ہو جاؤں اس کی محبت ارے آپ ہونے کے قابل ہے تو اللہ کر ہی دے گا بھائی آپ کو کیوں چاہت اس کی چاہت تو یہ رہے آدمی کی کہ بھائی بس میں اللہ کا بندہ بس اللہ تعالیٰ مجھے پسند کر لے اتنا کافی اتنا ہی چاہتا ہوں یہ اور مرتبے اور شہرت بینہ ہمارے تقاضے کے کوئی منصب مل جائے کوئی اہدہ مل جائے کوئی مرتبہ مل جائے بادشاہت کیوں نہ مل جائے کوئی حرج کی بات اور جو ہماری چاہت سے ملے گی اس میں فتنہ ہے فساد چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو کوئی اہدہ مرتبہ اس کے چاہے بغیر اللہ دیتا ہے تو پھر اللہ اس کا حق ادا کرنے میں اس کی مدد بھی کرتا ہے اور اس کی چاہت سے اس کو مل گیا تو اللہ مدد نہیں کرتا کیونکہ اللہ تو نہیں چاہ رہا تھا اس لئے اللہ اس کی مدد نہیں کرتا تو جتنے منصبوں مرتبوں پر ہم لڑ بھڑ کے جا کے ابھی کسی وقت سنایا گیا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اتنے بڑے منصب پہ پہنچے کہ نبی کی جگہ پر لوگوں نے خلیفہ مان لیا ہو نبی کا نائب یہی تو خطبے میں کیا فرمایا خطبے میں یہ فرمایا کہ لوگوں مجھے امیر بننے کی نہ کبھی خواہش ہوئی ہے نہ کبھی میں نے دعا کی نہ کسی کے سامنے اظہار کیا نہ دل میں میرے ارادہ ہوا کبھی بسی من جانب اللہ آپ بھی لوگوں نے غور فکر کر کے مجھے آگے کیا تو میں نے امت کو جوڑے رکھنے کے خاطر قبول کر دیا تو دیکھو اتنے بڑے آدمی تھے لیکن دل میں کبھی کہتے ہیں کہ خواہش بھی نہیں پیدا ہوئی کبھی دل میں خیال بھی نہیں آیا کہ مجھے کوئی بڑا آدمی بننا ہے یا مجھے کوئی بڑا آدمی ہوں کبھی خیال بھی نہیں آیا تو جو بڑے ہوتے ہیں انہیں نہیں آتا جو بڑے نہیں ہوتے انہیں ہی کوئی خیالات آتے رہتے ہیں میں اتبڑا میں اتبڑا میں ایسا ایسا دو پیسہ موٹا سب اپنے بارے میں خیالات آتے رہے ہیں تو بھئے اب آٹھ باتیں ہو گئیں اور جو باتیں باطن کو روشن کرنے والی قوت پیدا کرنے والی اس میں حوصلہ بڑھانے والی ہیں ان میں پہلی بات توبت و اتنابت توبہ اور الوجو الاللہ دوسری صبر و شکر تیسری خوف خدا اور اللہ سے امید بھی برابر رکھنا ہے اور چوتھی سادگی اور آخرت کی نعمتوں کا دنیا کی نعمتوں سے زیادہ شوق ہونا پانچویں بات اللہ کی توحید مضبوط ہو اور اسی پر بھروس آؤ چھتی بات اللہ تعالی سے بہت محبت ہو اور اللہ سے ملنے اور اللہ کے قریب ہونے کا شوق ہر شوق پر غالب ہو جائے اب ساتھویں بات ہے الاخلاص والصدق اخلاص کے معنی ہے خالی کرنا خالص کرنا کہے وہ خالص کرنا نیت کو اللہ کے لئے خالص کرنا ہماری نیت میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہ ہو بس اللہ کے لئے کام کرو نماز پڑھو روزہ رکھو زکاة تو ذکر کرو تلاوت کرو معمولی سی معمولی عمل بھی کرو رستہ چل رہے تھے ایک پتھر نظر آیا تو پیر سے بھی پیر سے بھی مار کے سیڑھ میں کر دیا یہ بھی ایک عمل ہے نیت کرو کہ اللہ دیکھیں اللہ خوش ہو جائے بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ ہم اپنی پگڑی ٹوپی بھی سیدھی کرتے ہیں تو اس نیت سے کہ اللہ میں ہم اچھے لگے اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں اللہ کو ہم اچھے لگیں بس یہ ہے دنیا کو دکھانے کے لئے کیا ہے لوگوں کو اچھا لگے لوگ کیا دیں گے ہم کو اللہ کو اچھا لگے تو اللہ رب العزت کے لئے ایسا اخلاص کھانا بھی اللہ کے لئے کھاتے ہیں ہر چیز اللہ کے لئے اس کو اخلاص کہتے ہیں نیت میں کوئی دوسرا شامل نہ ہو بس اللہ پاک ہی نیت میں ہمارے شامل رہے ہیں اور صدق کہتے ہیں سچائی کو یکسانیت کو تین جگہوں پر اکسانیت ہونی چاہیے نمبر ایک ہمارا ظاہر باطن یکسان ہونا چاہیے جیسے ہم ظاہر میں دیکھ رہے ہیں ایسے ہی اندر سے بھی ہوں تو ظاہر باطن یکسان ہونا چاہیے اور نمبر دو قول اور فعل یکسان ہونا جو بول رہے ہیں وہ کر بھی رہے ہوں جس چیز کو ہم اچھا کہتے ہیں تو ہمارا عمل بھی ہو جس چیز کو ہم برا کہتے ہیں تو ہم اس کو چھوڑ بھی چھوڑ بھی دیئے ہو یہ قول اور عمل میں یکسانیت ہو جائے اسی طریقے سے تیسری چیز ہے خلوت اور جلوت میں یکسانیت ہو جائے ہم جیسے لوگوں کے سامنے رہتے ہیں ایسے اکیلے میں بھی رہے ہیں لوگوں کے سامنے جتے اخلاق والے ہیں تنہائی میں بھی اخلاق والے ہیں گھر میں بھی ایسے ہی اخلاق والے ہیں اس لئے حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی کے اخلاق کو معلوم کرنا ہو تو مہلے والوں سے مت پوچھو اس کی بیوی سے پوچھو وہ بتائے گی کہ کتے اخلاق والا ہے وہ اس سے پوچھو وہ صحیح بتائے گی تو صدق تین جگہوں پر ہے ظاہر اور باطن میں یکسانیت قول اور فعل میں یکسانیت اور خلوت اور جلوت میں یکسانیت تینوں جگہوں پر یکسانیت ہونی چاہیے آنٹھویں بات ہے المراقبت المحاسبہ مراقبہ محاسبہ مراقبہ کے معنی ہے نگرانی کرنا ایک دوسرے کی اس کو مراقبہ نہیں اور محاسبہ کے معنی ہے ایک دوسرے کا حساب لینا عربی میں جو مصدر مفاعلہ کے وزن پر ہوتا ہے اس میں ایک دوسرے سے لنک ہوتا ہے تو مراقبہ محاسبہ ایک دوسرے کی نگرانی اور ایک دوسرے کا حساب لیکن یہاں مراد ہے اپنے نفس کی نگرانی کرنا کہ کہیں وہ اللہ کی نافرمانی پر جری نہ ہو جائے نظر رکھنا ہمیشہ رقیب کہتے ہیں عربی میں اسی سے اسی سے ایک لفظ ہے رقیب رقیب دشمن کو کہتے ہیں جو ہر خط پیچھے لگا رہتا بات بات پکڑتا چھوٹی چھوٹی غلطیاں پکڑتا اس کو رقیب کہتے ہیں یہ نہیں بندہ کوئی بات نہیں بولتا مگر یہ کہ اس کے قریب میں تاک میں لگا ہوا نگران نگران کر رہا ہے فوراں اس کو اچھت لے نوٹ کر لے رقیب اور عطید نشانہ بنانے والا بیٹھا ہو آئے بلکہ پاس میں ہی ہے ایسے ہی ہم جو بھی کرتے ہیں ہمیں اپنی نگرانی خود کرنی چاہیے فرشتے تو کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے تو وہ تو صرف ہمارا ریکارڈ بنانے کے لئے کر رہے ہیں ہمیں اس لئے نگرانی کرنی ہے کہ ہمارا ریکارڈ خراب نہ ہو اس کے لئے اپنی نگرانی کرنی ہے نفس پر نظر رکھنا ترے ترے سے دھوکہ دے کر اللہ سے دور کر دیتا ہے اس لئے اس پہ کڑی نظر رکھنا چاہیے اس کا نام ہے مراقبہ اور محاسبہ کہتے ہیں اپنا حساب لینا روزانہ اپنا حساب لینا سونے سے پہلے پانچ منٹ بہت ہیں پانچ منٹ پانچ دس منٹ بیٹھ جائے اپنے ذہن میں صبح اٹھا تھا وہاں سے لے کہ سونے جا رہا ہوں تو جو جو کیا ہے جو جو کہا ہے ایک نظر ڈال لے اس کو کچھ اچھی باتیں آتی جائیں گی کہ اچھا کام کیا تھا اچھا نہیں کیا تھا یہ اچھی بات بولا تھا ایک ایک سمجھ میں آتا جائے تھا اس وقت اس کا حساب چکتا کر دو جو اچھی باتیں ہیں اللہ سے کہو کہ اللہ پاک قبول کر لیجئے جیسی بھی ہیں آپ کی شان کے لائق تو نہیں پھر بھی قبول کر لیجئے اور جو بری بات ہیں اللہ پاک ان کو معاف کر دیجئے کل میں اس سے اچھی زندگی گزاروں گا آج کا اللہ سے اور پرسوں بھی بولا تھا اور پھر نہیں صحیح ہو رہا ہوں تو صدرنا چاہیے بھائی تو ایک تو کم ہی کر لے گا ایک چھوٹی مٹی بات تو درست کر لے گا کم سے کم کل کے مقابلے میں آج کے عمال نامے میں کم گناہ جائیں گے اس لیے بیان کیا جا رہا ہے ظاہر سے ظاہری آزہ سے کیے جانے والے آمال پہلے بتایا گیا نماز قائم کرنا کبھی کبھار نماز پڑھ لینے کو نماز قائم کرنا نہیں کہتے پابندی سے نماز پڑھنے کو نماز قائم کرنا تو نمبر ایک نماز قائم کرنا نمبر دو اگر زکاة فرض نمبر تین رمضان کے روزے رکھنا عام طور سے تو رکھتے ہیں لوگ لیکن اتنا اور دھیان رکھیں کہ روزے کو روزہ بنائیں روزے کو فاقہ نہ بنائیں جو روزہ رکھ کر گناہ کے کام نہیں چھوڑتا حضور نے اس کو فاقہ کہا ہے اس کو روزہ نہیں کہا اس لئے فاقہ نہ ہونے دیں روزے کو روزہ ہی رہنے دیں بہت بڑا عمل ہے روزہ نمبر چار بیت اللہ کا حج کرنا اور عمرہ کرنا جو اللہ میسر کر دے اور نئی میسر ہے تو دعا مانگتے رہنا امید رکھنا اللہ سے نمبر پانچ قرآن کریم کی تلاوت بڑی کو جن کا یقین یہ کہتا ہے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے ان کو قرآن پڑھنے میں بڑی حلاوت اور بڑی لذت اور بڑا مزہ اللہ پاک نے عطا فرما ہے نمبر چھے ذکر کی کسرت اللہ کا نام لو مختلف طریقوں سے اللہ کا نام لینا چاہیے جو بھی کلمات ہیں سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ اور اللہ پاک کا مبارک نام اللہ اللہ حدیث میں آیا ہے اللہ 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 کا نام لینے والا بھی زندہ رہے گا تو قیامت نہیں آئی گی بس قیامت اس وقت آئی گی جب کوئی اللہ کہنے والا بھی نہیں ہوگا تب قیامت آئی گی اس لئے اللہ کا نام لیتے رہنا چاہیے اور پیار اور محبت سے لیتے رہنا چاہیے اور کبھی کبھی تھوڑا وقت مقرر کر کے اپنے دل میں نور پیدا کرنے اور اپنے دل کی سختی کو ختم کرنے کے لیے تھوڑا ذکر بطور علاج معالجے کے ایک جگہ بیٹھ کر طریقے سے کرنا چاہیے جیسے صبح آپ لوگوں کو ذکر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو جو بات توفیق ہیں وہ کر لیتے ہیں جن کو اللہ نے دروازہ بند کر رکھا ہے وہ نہیں کر پاتے ہیں یا نہیں وہ سب سوتے رہتے ہیں یہ مجلس میں بھی سوتے ہی رہتے ہیں بس بیٹھنے کو بیٹھ گئے ہیں لیکن سر جکا کے خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں سنجھ نہیں حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ گیارہ بجے تک سو سو کے اٹھے ہیں اور ابھی جا کے سو نہ آئے یہ معلوم ہے لیکن پھر بھی راتوں میں سوتے نہیں ہیں رات میں دو گھنٹے بھی سو جاؤ تو بشاست رہتی ہے رات وں میں سوتے نہیں ہیں رات رات بھر گھروں میں گھروں کے پاس بھی یہ کرتے ہیں اور یہاں بھی وہی راتوں میں رات کے نگران رات میں ہم نگران بھی لگا کے رکھے ہوئے ہیں درون مار کے آتے ہیں تو ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ادھر جانے تک ادھر والے شروع ہو جاتے ہیں موبائل ادھر آنے تک ادھر شروع ہو جاتے ہیں بس بیزار ہیں یہ کیا آپ ہم کو لگا کے رکھے ہیں ہم اس لیے لگا کے رکھے ہیں کہ اللہ پاک ہم کو نہ پوچھے قیامت کے لئے اب اس کے باوجود بھی تم جو کرنا تم جان تمہارا خدا جار ہے لیکن ہماری کسٹیڈی میں ہیں ہماری نگرانی میں ہیں اس لیے ہم تو برابر کرتے رہیں گے نگرانی بولتے رہیں سمجھو نہ سمجھو اور اپنی عاقبت برباد کر لو یا درست کر لو تمہارے سینے میں دل ہے تمہارے دل میں تمہارا فیصلہ ہے ہمارے پاس تو خوش نہیں ہمارے پاس بتانا ہے اے نبی آپ کے ذمہ بات پہنچا دینا ہے بات پہنچا دیجئے اپنے اپنے قسمت ہیں کوئی اعتقاب جیسی عبادت کے اندر بھی اس غلط مسروفیت سے باز نہیں آنا چاہتا تو وہ خود ہی سمجھ لے کہ میں کتنا بگڑا ہوا ہوں اور مجھے ایک دس دن سے کچھ ہونے والا نہیں ہے کم سے کم مجھے دس برس لگانے پڑیں گے تب جات میں صحیح ہوں گا انسان بہرحال ہم نے نگرانوں سے بھی کہہ دیا ہے بھائی ایک دو مرتبہ بولو اور چھوڑو آئندہ ہم اس کا حل نکال لیں گے اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ اس وقت بول دے رہو اور چھوڑ دو ان کو بس ختم انشاءاللہ سو سو کہ کیا کروگے قبر میں سو نہیں سو کتنا سو گیا یہاں سو رہے ہیں مجلس میں سو رہے ہیں اور جب سونے کے لئے کہا جا رہا ہے تو موبائل میں کھیل رہے ہیں ایسے بھی ایک دو بچے پکڑے گئے وہ ہیڈ فون لگا کر گیم کھیل رہے ہیں بھئی اس کے لئے گھر نہیں تھا ٹھیک تو آرے لی اس کے لئے اعتقاف میں کہہ کوئے ہو اس کے لئے مسجد میں کیوں آئے ہو بس اللہ ہی توفیق کا دینے والا ہے تو ذکر اللہ کی کسرت اب جو اللہ کا نام لے گا ذکر کرے گا اس کو برکت ہو سو مرتبہ لا الہ اللہ کہنے سے بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ اگر اس دن مر جائے تو اس کو جہنم سے نجات دے دیتی اس لئے ہم کہتے ہیں کہ صبح اٹھ کے پہلے سو مرتبہ یہ کام کر دو اسی طریقے سے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے اپنے پروردگار کا نام لو تو اللہ کا نام لینے کے لئے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا نام کم سے کم سو دفت لو اور عدب سے لو اور محبت سے لو اور جب اللہ کہو تو آہ بھی اس میں شامل کرو تاکہ دل کی آہ اللہ تک پہنچ جائے دل کی آہ آسمانوں کو چیر کے عرش تک پہنچ جاتی اللہ کا نام دل سے لینے پیار سے لینے محبت سے لینے والوں کی زندگی ہے اللہ کا نام جب کائنات کی زندگی اللہ کا نام ہے تو ہماری زندگی اللہ کا نام کیسے جب حضور جب اللہ فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اللہ کہنے والا بھی نہیں ہوگا تو قیامت آجائے گی گویا قیامت یہ کائنات تھمی ہوئی یہ اللہ کے نام سے اتنا پاک مبارک عظیم نام ہے اللہ اس نام کو اللہ کی محبت میں لینا عربی کا مقولہ ہے جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو بکسرت بولتا ہے دنیا میں کوئی ناجائز حرام محبت آدمی کو ہو جاتی ہے باتوں باتوں میں اس کا ذکر بھی نہیں آ رہا ہے تو نام زبان پہ آ جاتا ہے اللہ پاک کا نام جان مجھ کے لینے کے لیے بھی جی آمادہ نہیں ہوتا دل نہیں لگتا ایک دو چار مرتب بول کے سونا شکر پھر چلے جاتے ہیں خواب غفرت پھر اٹھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں دوسرے لوگ ابھی ختم نہیں کرے ہیں لہذا ایک آدم خط بولو پھر سٹ اس کو شوق نہیں کہتے اسی لیے دیکھو شوق بھی مانگا گیا ہے میں نے کل بتایا نبی نے اللہ سے اپنا شوق مانگا ہے آپ سے ملنے کا شوق پیدا کر دیجئے میرے تو اس کا احتمام کرو دروش شریف تو کیا کہنے بھئی ماشاء اللہ جتنا درود پڑھیں گے رحمت ہمارے اوپر ہو دس مرتبہ ایک مرتبہ نبی پہ درود پڑھو دس مرتبہ اپنے اوپر رحمت لے لو اللہ لیکن اب وہ نبی کو پہچانتے ہوتے تو دروش شریف پڑھنے میں مزہ آتا جی لگتا جب نبی کو پہچانتے نہیں تو ان کی لئے دعا کرنے میں ہم کو کیا ٹیسٹ مر رہا ہے کچھ بھی نہیں لگا اپنے لئے بھی نہیں کر لے رہے دعائی آئی تو ہیں لیکن اپنے لئے بھی کا یقین لے کر ایسے مانگو تو اس کو دعا دے ساتھویں چیز ہے کسب حلال نماز روزہ جیسے فرض کاموں کے بعد سب سے اہم کام حلال کمانا ہے یہ بہت بڑا فریضہ ہے حلال کمانے کے بعد وقت بچے تو نوافل ہیں مستحبات ہیں خیر کے کام ہیں دوسرے لیکن حلال کمانا فرائض خداوندی کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے حلال کمانے کے لیے کوشش کرنا چاہیے تعلیم کے ذریعے ہنر کے ذریعے اور مزدوری کے ذریعے کوئی بھی ذریعہ ہو ہے حضرت دعود علیہ السلام زرہیں بناتے تھے لوہہ اللہ نے موجز کے طور پر ان کے لیے نرم کر دیا تھا کمپنیا نہیں تھی بھٹیا نہیں تھی ہاتھ میں لوہا اٹھاتے تو موم بن جاتا تھا اللہ نے فرمایا میں نے دعود کے لیے لوہے کو نرم کر دیا اس سے تم زرہیں بنا کے بیچو روزی روٹی کا بدو وَعْمَلُوا صَالِحًا اور اچھے کام کرو تو نبی کسی پیشے سے کسی ہنر سے بے عزتی نہیں سمجھے بادشاہ تھے لیکن بادشاہ ہونے کے باوجود ایک معمولی کام کر لیتے تھے اس کی آمدنی سے گھر چلا لیتے تھے باقی اللہ کی بندگی میں لگے اور انگزیب رحمت اللہ حیال ہے قرآن مجید لکھتے تھے بہت خوبصورت رائٹنگ تھی ان کی آج بھی میوزیوم میں موجود ہے خوبصورت رائٹنگ بہترین خطات قرآن لکھتے تھے تھوڑا 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 کر کے جب مکمل ہو جاتا تو وہ پریس کا زمانہ نہیں تھا چھپتے نہیں تھے لکھے ہوئے ہی ملتے تھی تو وہ جب مکمل کر دیتے تو اس کا کچھ حدیعہ مقرر کر دیتے تھے کوئی خرید لیتا تھا لکھتے بھی وہ اس شاندار کے بہت خوبصورت صفحات بنا کر عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ بادشاہ کوئی تن ٹائم کتہ ملا کے اتنے شاندار قرآن لکھتے مگر برکت ہوتی ہے نیک لوگوں کے کام میں وہ جگہ ہم نے دیکھی خلد آباد میں جہاں وہ ہوس کے سامنے چھوٹے سے چبودرے پر بیٹھ کر قرآن مجید کی کتابت فرماتے تھے قرآن مجید جب پورا ہو جاتا تو اس کا حدیعہ مقرر کر دیتی کوئی خرید لیتا تھا اسی پیسے سے اپنا ضروریات چلا لیتی اپنی گھر گھر اسی پیسے سے کر لیتی بہت کچھ دیا اور حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب رحمت اللہ علی نے ایک دفعہ بیان فرمایا ذکر نکلا اور رنگ زیب کا امریکہ میں کسی مجلس میں ذکر نے کہا اس ذکر کے اندر حضرت نے بیان فرمایا کہ وہ جو ان کا اپنی محنت کی کمائی کی روزی ہوتی تھی تو وہ سی رزادی ہوتی تھی اتنے کیا کھائیں گے تو دارلوٹی پر چلتا تھا ان کا قصہ بس گھر میں بھی وہی گھر لوگ گھر والے بھی وہی کھاتے تھے تو ان کے پاس جو بھی بورچی آتا وہ بورچی ایک آدمہ مہینہ کام کر کے درخواست دیتا تھا کہ میرا تبادلہ کر دیجی کیونکہ ایک سرکاری کچن بھی تھا لنگر اس کے لیے بھی کئی بورچی تھے جو بناتے تھے اور وہ گورنمنٹ کے خزانے سے پکتا تھا اور کھلایا جاتا تھا جو لوگ ان سے ملنے آتے ان کو تو وہی سے کھلاتے تھے اپنے گھر کے لیے اپنی محنت انتظام کر رکھا تھا تو جو لوگ وہاں ہوتے تھے تو وہاں پر بریانی پکتی تھی میٹھے بنتے تھے خورمے بنتے تھے روٹیاں پکتی تھی سرکاری لنگر میں بہت کچھ بنتا تھا مہمان ان کے واسطے وہاں کے لوگ کھا پکتی مزے میں رہتے تھے بورچی ان کا جو بورچی بنتا اس کو وہی دال لوٹی جو بچی تو دے دیتے تھے حضرت میں کھا لیا اب یہ تم کھا لوں اس کو ملتا اور تنخوا بھی زیادہ نہیں تھی وہ بورچی وں کو جو تنخوا ملتی تھی وہ سرکاری خزانے سے ملتی تھی تو میاری تھی اسکیل کے مطابق ملتی ان کے بورچی کو یہ اپنے آمدنی میں سے دیتے تنخوا تو ایک مہینہ کام کیا بہت بہت دو مہینہ برداشت کیا درخوا دے دیتا تھا کہ میرا تبادلہ کر دیجئے دوسرے شعبے میں ڈال دیجئے مجھے تو چلے جاتا تھا تکتے ہی نہیں تھا کوئی بھی تو ایک آدمی کو خیال ہوا کہ میں جا کے ٹک کروں گا خوب خدمت کروں گا بادش تو لوگوں نے منع کیا کہ نہیں جمع گا تجھے لیکن بلا نہیں نہیں میں بادش آئے میں اس کی خدمت کروں گیا آیا اور انگزیب رحمت اللہ نے رکھ لیا اس کو اس نے دیکھا کہ صاحب وہ دو روزانہ آدی چپاتی ملتی ہے دال ملتی ہے کچھ بنتا ہی نہیں یہاں پر کبھی کبھار کوئی اچھی چیز پک گنجائش میں چلتا تھا سب قصہ تو نہیں برداشت کر سکا وہ اور اس نے یہ کیا کہ اب استفاة تو نہیں دینے کی قسم کھا لیا تھا کہ میں نہیں نکلو گا یہاں سے اور تو آدلہ بھی نہیں کروں گا تو اب وہ بھی باقی رکھنا ہے اور یہاں سے کچھ سمجھ بھی گھور کیا گھور کیا تو ایک دن دال میں خوب نمک ڈال کے دال بنایا تاکہ وہ کھائیں تو غصہ آئے اور مجھے ڈانٹ کے بھگا دیں ان کی طرف سے ہو جائے نکلنا یہاں سے تو انہوں نے کھایا تو کھانے کے قابل ہی نہیں تھی ایک آدھ روٹے کھائی اور اس سے بلا کر کہا کہ یہ دال دس برتنوں میں ڈالو تو اس نے تھوڑی تھوڑی کر کے سب برتنوں میں ڈال دل تین چار دس کٹوروں میں ڈال اور اس کے بعد کہا کہ دس وزیروں کا نام لیا اور کہا کہ یہ کہو کہ بادشاہ نے آپ کے لیے تحفہ بھیجائے لے جا کے دوسر تو وہ دس کٹوروں میں ڈالا دس وزیروں کے پاس نام بتا دیا دا ان کے پاس دے کے آؤ قریب میں جو بھی رہتے تھے وہاں تو لے کے گیا بچار آؤ کہا کہ صاحب یہ تو بڑی مسئیبت ہو گئی لیکن کیا کریں حکم حکم تھا لے جا کے دیو بادشاہ کا تبرک ہے بادشاہ نے دیا بھیجائے لے جا کے دیا لوگوں کو معلوم ہوا کہ آج بادشاہ نے اور انگزیب نے ہم لوگوں کے لیے کچھ تحفہ بھیجائے سب کو اتلاع ہو گئے اتنا احترام تھا اتنی عزت تھی بادشاہ کی ان لوگوں کے قلوب میں اس تحفے کو لینے کے لیے گھر سے باہر دور آدھا کلومیٹر پیدل آکے کھڑے انتظار میں آئے گا بادشاہ کا تحفہ آئے گا تو تحفہ لے لیا ان لوگوں نے اس کو پہنچا دیا سب کو پہنچا کے واپس آیا تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی پہنچا دیا کہا حضرت سب کو دے دیا سب کو پہنچا دیا تو ان لوگوں نے صرف لے لیا یا تمہیں بھی کچھ انام دیا تو کہا کہ حضرت دیا کتنا دیا ہر ایک نے ایک لاکھ روپے انام دی تو دس لاکھ کا مالک ہو گیا ہاں اللہ کا کرم ہے دس لاکھ کا مالک ہو گیا بس اب سالنس ہی بنایا کرو اتنے ہی فرما تو بڑے بڑے لوگ قصب حلال کے واسطے اقل حلال کے واسطے کسی بھی کام کو معمول ہی نہیں سمجھ ہم لوگ کیوں ایسے تیس مار خان ہو گئے کوئی کام نہیں کرتے بیکار رہتے ہو کون کرتا یہ کون کرتا ایسے کرتے میں ہوں کچھ نہیں کرتے کسب حلال فریضہ ہے اس کی طرف توجہ دو نمبر آٹھ تحفظ الحقوق ہے یعنی بندوں کے حقوق ادا کرنا حقوق العباد پر کتاب ہے ایک کتاب ہمارے پاس سے بھی چھپی ہوئی ہے آداب معاشرت آداب المعاملہ اسی کے اخیر میں حقوق العباد چھوٹی کتاب ہے آپ کو پتا چل جائے گا کس کے ہم پہ کیا حق ہے اس کو پڑھ کے ان کے حقوق ادا کرنا یہ بڑی ذمہ داری ہے ہر مومن کے اوپر دو ذمہ داریاں اللہ نے رکھ ایک کو فرائض کہتے ہیں دوسرے کو حقوق دی یہ دو ادا کرنے والا مومن کامیام ہیں فرائض اور حقوق اس لیے اس کی طرف توجہ دو اللہ تعالی ہمیں حقوق العباد کی بھی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے حقوق اللہ کی بھی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے بس اب تین بج گئے اور وقت پورا ہو گیا اور درس بھی پورا ہو گیا ایک بات یہ بتا دینی ہے آپ لوگوں کو کہ آج رات میں آج جو رات آنے والی ہے وہ ستائیس وی شب ہے اور ستائیس شب صحابہ سے لے کے اولیاء تک سب کے نزدیک غالب گمان شب قدر کا ستائیس وی شب کے اندر ہو اس لیے جو کوششیں ہم نے کی ہیں اب تک تاک راتوں میں امید پر وہ بہت رائے گاں تو نہیں جائے گی کام ہی آ جائے گی اور اب اس رات میں بھی غالب گمان ایک اور آخر میں باقی رہ جائی گی اس لیے شہر سے بہت سارے لوگ آج کی رات میں یہاں وہ اس لیے آئیں گے کہ تراوی کے بعد بیان ہوگا اور دعا ہوگی اس کے لیے آئیں گے جتے آپ لوگ موجود ہیں اس سے بھی زیادہ لوگ اور آئیں گے جو یہاں پر ستائیسویں شب میں شریک ہونے کے لیے آئیں گے بعض نمازوں کے بعد پہنچ جاتے ہیں بعض نماز یہیں آ کر کے پڑھتے ہیں یہیں پر شروع سے رہتے ہیں اس طرح تو اس لیے بہت آپ لوگوں میں سے آپ لوگوں سے کہنا ہے اور نوجوانوں سے کہنا ہے کہ ہمت ہے حوصلہ ہے تو بیٹھو نہیں تو بیج بیج میں سے اٹھنے کا قصہ مت رکھو جو بیٹھ سکتا ہے وہی بیٹھے جو نہیں بیٹھ سکتا ہے وہ جا کے اوپر کچھ بھی کر لے ہم نئی روکیں گے نئی منع کریں گے مگر یہاں مت بیٹھو یہاں جی لگتا ہے تو بیٹھو شوق ہے تو بیٹھو کچھ سننے کی اندر سے دقاضہ ہے تو بیٹھو نہیں ہے اندر سے کچھ دقاضہ اپنے کو کوئی ضرورتی نہیں ہے ان چیزوں کی تو پھر کیا ہے ضرورت ہے تو راشن کی لائن میں گھنٹوں کھڑے سکتے ہیں ضرورت ہے تو ای سیوہ دی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں ضرورت ہے تو معمولی معمولی ضرورت ہے پارسل لینے کے لئے ہوتل پہ کھڑے ہوئے ہیں آپ کو دین کی ضرورت نہیں ہے اگر ہے تو یہ سب نخرے جو بتا رہے ہیں نا یہ نخرے اخرے کچھ نہیں کرتا آدمی ضرورت ہوتی ہے تو دنیا میں جب کر لے رہا ہے تو دین میں کیوں نہیں کری دودھ لینے کتے لوگ کھڑے ہوئے اچھے پیسے والے لوگ گولی کے پاس کھڑے ہوئے نکال کے دیئے تک سب کر سکتا ہے آدمی یہ جھوٹ ہے نفس کا دھوکہ ہے کہ میں نہیں کر سکتا یہ صرف دھوکہ ہے اس لیے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ان لوگوں سے جو برابر اپنی زد پہ قائم ہیں اپنے موبیلوں کے ساتھ قائم ہیں ان سے کچھ نہیں کہنا چاہتا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو رحمان کو بھلا دیتا ہے تو ہم اس کے اوپر ایک شیطان کو مسلط کرتے ہیں جو چوبیس گھنٹے اس کے ساتھ رہتا ہے یہ سمارٹ فون وہی شیطان ہے جو اللہ نے مسلط کر کے رکھ ہر وقت کسی خیر میں حصہ لینے نہیں دیتا کسی بھلائی کو کرنے نہیں دیتا اس میں مبتلا ہیں اور بولا جا رہا ہے شروع سے چاہتا کہ موبائل چھوڑو بس یہ کہوں گا کہ یہ سامنے مت بیٹھو اس واسطے کے جو دوسری قدر دا آ رہے ہیں وہ بیٹھ لیں گے وہ سن لیں گے وہ اس سے فائدہ اٹھا لیں گے جس کو قدر نہیں ہے وہ یہاں مت بیٹھو اس لیے کہ تھوڑا وقت لگے گا کل تو میں نے حکمت عملی سے آپ کا وقت گھٹا دیا کم کر دیا لیکن آج شب قدر کی وجہ سے شہر بھر سے لوگ آتے ہیں تو ان کا خسارہ کیوں کیا جائے ان کا نقصان کیوں کیا جائے تو اس وجہ سے بس اتنا ہی کہنا ہے ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے کہ جس کو یہاں جی نہیں لگتا اوپر چلے جاؤ یہاں اندرون مسجد میں وہی لوگ رہے جو جتنا بھی وقت لگے دل خوشی سے دینے کے لئے وقت اور سننے کے لئے انٹریسٹیڈ ہوں ان کو دل سے اندر سے خواہش ہو بس وہی بیٹے سونے والے نہیں موبائل والے نہیں اور جن کو ضرورت نہیں ہے وہ نہیں تو اتنا تو کرو گے انشاءاللہ اتنا کرو بس ہمارا ہیلپ کرو ورنہ ایسے غافلوں کی وجہ سے جو طالبین ہیں وہ بھی محروم ہو رہے ہیں آہندر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ نماز پڑھانے کے بعد جبکہ نماز میں آپ کو سہو ہو گیا یعنی نماز میں غلطی ہو گئی حضور علیہ السلام سے امام تھے نماز پڑھاتے تھے تو نماز میں کچھ سہو ہو گیا غلطی ہو گیا سلام پھرنے کے بعد آپ نے فرمایا بعض لوگ وضو صحیح نہیں کر کے آتے ہیں اس کا اثر میرے قلب پر پڑھتا ہے اور اسی سے یہ سہو ہو گیا تو حاضرین موجودین میں سے دلچسپی نہ ہو در سے بیٹھے ہوں اور کسی نگرانوں کے خوف سے کل سے میں نے مفتی صاحب کو بھی منع کر دیا کہ آپ بلنا چھوڑ دیجئے مولانا معید الدین صاحب سے بھی کہہ دیا ایک ہی دفعے کہو کہ مجلس ہوگی بس اس کے بعد کسی کو مت بولو تو یہ سب بند کروا دیا اس واسطے کے کون کھیچ کھیچ کے تان تان کے زبردستی تانے سن کے نامناسب باتیں بھی اپنے علماء کو کہہ رہے زید کی وجہ سے تو کون یہ سب کرے بھائی تمہارے واسطے کیا کرنا ہے شاہ صاحب کو اپنی عبادت زیادہ پیاری اس لئے چھوڑ دو بلکہ ایک ہمارے دوست کہہ رہے تھے ہماری عمر کے ہیں ہمارے دوست ہیں تقریباً ہماری عمر کے ہیں نیت آدمی ہیں ماشاءاللہ صبح میں جو تین باتوں کی طرف توجہ دلا رہے تھے اہم باتوں کی طرف وہ بتا رہے تھے کہ میں آپ کی فکر دیکھ کے رات میں سویا ہی نہیں اوپر رون لگاتا رہا تو ایک نوجوان میرے سے یہ بول رہا ہے کہ آپ کیوں خران لے کے پھر رہے ہیں کہ بھٹ کے پڑھو نہ ہوں ان کو نصیحت کر رہا ان کی لئے ہی کر رہے ایسے ایسی طبیعت کے بچے ہیں آنے بنا دیا ہم لوگ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن میں فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے زندگی کو کھیل بنا لیا زندگی کھیل نہیں زندگی ایک امانت ہے جس کا حساب اللہ لینے والے زندگی ایک امانت ہے جس کے لمحے لمحے کا اللہ حساب لینے والے کاش کہ ہمیں اپنے عقید معلوم ہوتے اور کاش کہ ہمیں اپنے عقید پہ یقین ہوتا جس کو ہے وہ بیچار مجاہد کر رہے ہیں کھڑی جوانی میں ہیں وہ بھی اسی عمر کے ہیں لیکن عقید صحیح ہے اللہ پہ بھروسہ ہے یقین ہے مرنے کا یقین ہے خدا کے سامنے جانے کا تو کر رہے بیچار تو بہرحال بھائی اس میں ٹائم خراب کرنا نہیں کئی دن ٹائم خراب ہوا یہی باتیں بولنے میں جو بیان کرنا چاہیے تھا اس کا ٹائم گھڑ گیا ختم ہو گیا تو اس لیے یہ سب بولنا نہیں ہے آج رات کے بارے میں ابھی مجھے بتا دینا ہے کہ پھر رات میں تو نہیں بول سکوں گا اثر کے بعد آشر مبشرہ جی مجلس ہے تو اس لیے اب بول دے رہا جس کو انٹریسٹ نہیں ہے جس کو دلچسپی نہیں ہے کوئی بھی ہو بڑوں میں سے ہوں چھوٹوں میں سے ہوں نیچے رہے اوپر رہنے والوں میں سے ہوں کوئی بھی ہوں وہ آج رات کے واسطے اور یہاں صرف وہی لوگ رہے جن لوگوں کو دلچسپی ہو سننے میں سنانے میں اور دعا میں شریک ہونے میں جن کو دلچسپی ہو بس وہی لوگ رہے اور وہ رہے